اسلام علیکم دوستو عمر شریف کے انتقال سے قبل ہسپتال میں پیش آئے واقعات کی تفصیلات سامنے آگئیں عمر شریف ڈلیسس کے دوران ٹھیک تھے چار گھنٹے بعد انہیں دل کا دورہ پڑھا جو جان لیوہ ثابت ہوا تفصیلات کے مطابق جرمنی کے ایک ہسپتال میں ہفتے کے روز انتقال کر جانے والے عظیم پاکستانی کامیڈین عمر شریف کے معالج ڈکٹر شہاب کا اہم بیان سامنے آیا ہے ڈکٹر شہاب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جرمنی کے اسپتال میں ڈلیسس کے دوران اور کئی گھنٹے بعد تک عمر شریف کی طبیعت بلکل ٹھیک رہی ڈلیسس کے چار گھنٹے بعد عمر شریف کی طبیعت بگڑ گئی اور ان کو دل کا دورہ پڑھا جو جان لیوہ ثابت ہوا دل کا دورہ پڑھنے کے بعد لائف سیونگ عدویہ دی گئی وینٹی لیٹر پر ڈالا سی بی آر دیا گیا لیکن اس کے باوجود ڈکٹر عمر شریف کو نہیں بچا سکے ڈکٹر تارک شہاب نے مزید بتایا کہ عمر شریف آج ہی امریکہ منتقل کیے جانے کا پلان تھا انہیں بچانے کے لیے حکومت پاکستان حکومت سندھ اور ہم سب نے بہت کوششیں کی مگر عمر شریف علاج کے لیے امریکہ نہیں پہنچ سکے دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ جرمن ہسپتال نے عمر شریف کا ڈیتھ سیٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے تاہم میت کی پاکستانی روانگی کے لیے کلیرنس پیر کو ملے گی ہسپتال کے ڈیتھ سیٹیفکیٹ کے اجراء کے بعد بلدیہ نے سیٹیفکیٹ جاری کرنا ہے ہفتہ اور اتوار کو سرکاری چھٹی کے وجہ سے سیٹیفکیٹ جاری نہیں ہو سکتا جرمن قوانین کے مطابق سرکاری ڈیتھ سیٹیفکیٹ جاری ہونے تک میت منتقل نہیں کی جا سکتی پیر کو بلدیہتی دفاتر کھلنگ بعد سیٹیفکیٹ کا اجراح ہو سکے گا جس کے بعد عمر شریف کی میت پاکستان لانے کے لیے کمرشر پرواز یا پھر ایمبلنس استعمال ہوگی جبکہ پاکستان میں سندھ حکومت نے اہل حانہ کی درہاس پر عمر شریف کی تدفین عبداللہ شاہ غازی قبرستان کرنے کی اجازت دے دی ہے